آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ابھی کوہستان کے پہاڑوں میں سڑک کے کنارے سنسٹ کے ٹائم آگ لگا کے کیوں بیٹھاؤں ونٹرز میں بہت کم لوگ نورٹ جانے کا پلان کرتے ہیں کیونکہ آف سیزن ہوتا ہے اور بابو سر سے راستہ بھی بند ہوتا ہے بلو کی وجہ سے لیکن ہمیں بہت زور کی ٹرپ آئی ہوئی تھی تو ہم نے فیصلہ کیا کوہستان والے راؤٹ سے جانے کا جو جو لوگ ونٹرز میں بائی روڈ نورٹ جانا چاہتے ہیں وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ اسلامباد سے گلگت بلتستان تک کے راستے میں جتنے بھی چیلنجز آ سکتے ہیں وہ سب ہم نے اس بار کی ٹرپ میں فرس ہینڈ ایکسپیرینس کیے ہیں اس ٹرپ کی پلاننگ ہم نے اسامہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دی تھی کیونکہ اس کی زندگی میں ٹرائول اور اس کی بلی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اوپر سے اس کا قزن انیس انگلینڈ سے آیا ہوا تھا تو انیس اور میرے لیے ایک نیو ایکسپیرینس ہونے والا تھا ہم دونوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اسلامہ نے کہا کہ اگر ہم تین بجے رات کو نکلیں گے تو دن کو تین بجے تک پہنچ جائیں گے تو اس کے کہنے پہ ہم تین بجے تیار تو ہو گئے لیکن ڈیو ٹو ملٹیپل ویریویلز اسٹیمیٹنگ ان ایکیوریٹ ٹائم آف رائیول وز ویری انسٹین اس بار ہم ایک رینٹل کرولا میں ایک انجان ڈرائیور کے ساتھ جا رہے تھے تو ہمیں پتہ تھا کہ گاڑی اس پیس پر نہیں چلے گی جس پیس کی ہمیں ضرورت تھی اوپر سے پچھلے کچھ دنوں سے اسلامباد میں بہت زیادہ فوق اور سموگ تھی جب نکلنے کا وقت ہوا تو دس فٹ آگے تک کوئی گاڑی نظر ہی نہیں آ رہی تھی صرف موٹر ویہ تک پہنچنے میں ہی ہمیں ایک گھنٹہ لگتی امید تو یہ تھی کہ ہمارے پہنچنے تک فوق کلیر ہو جائے گی اور ہم آگے کوئی سپیڈ بڑھا کر ڈسٹنس قوت کر لیں گے اور باتنے عزیز میں امید بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے ہم اس ٹیم بھنزا ٹرپ کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور اس ٹیم ہم موٹر ویہ کے قریب کسی جگہ پر رکے ہیں کیونکہ سیچویشن یہ کہ فوق کافی زیادہ ہے اور ابھی یہاں پہ کچھ ایمبلنسز وغیرہ بھی دیکھی گئی ہیں کہ روڈ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں اس ٹیم پر فائنلی دو گھنٹے بعد موٹر ویہ اوپن ہوا اور ہم واپس راستے پر نکل پڑے ابھی بھی کافی فوق تھی تو ہم رینگتے رینگتے اسلامباد سے دور ہوتے جا رہے تھے لیکن ساڑھے چار گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے ہمیں گھر سے نکلے ہوئے اور ابھی تک کوئی ڈسٹنس کور نہیں ہوا تھا ارسامہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر ایک بھی ڈیلے آیا تو بس پورا راستہ ڈیلیز ہوں گے کیونکہ ہم نے رات کو جو ڈسٹنس کور کرنا تھا وہ فوق کی وجہ سے نہیں کر پائے اب آگے کافی مسئلے ہونے والے تھے جس کے لیے ہم بلکل بھی پرپیرڈ نہیں تھے ہمیں گھر سے نکلے ساڑھے پانچ گھنٹے ہو گئے تھے اور تب جا کے فوق ختم ہوئی اور ہم ہم لینڈز کے بدلتا ہوا دیکھ سکتے تھے آہستہ آہستہ پہاڑ اونچے ہونا شروع ہو رہے تھے ویوز تو اس راؤٹ پر بھی کافی اچھے تھے مسئلہ صرف یہ تھا کہ اس راؤٹ پر سرویسز آویلیبل نہیں تھیں نہ موبائل نہ انٹرنیٹ اور نہ ہی کھانے پینے کا کوئی اچھا نظام یہاں صرف ایک ہی جگہ ہے سموٹ ڈیسنٹ کھانے کے لیے اور ہم ادھر ہی ناشتے کے لیے رکھیں یہاں ہمارا پہلا سٹاپ ہونا چاہیے تھا صرف سٹرچنگ کے لیے لیکن اتنے ڈیلیز کے بعد مجبورا ہمیں ادھر ہی کھانے کے لیے رکھنا پڑے گا ورنہ آگے پورا سفر کچھ بھی نہیں ملے گا اجان نشان کھانے ڈیلیز سوال بار ہی کچھ بات اس سے ڈیلیز کے لیے رکھیں ملے نور سے ڈیلیز کے لیے رکھیں نڈیلیز کا بیا زیادہ ملے بیان پورا سٹراک کی ستاکتا ہے چیز مہمانへیں ہمارے پورا سکتا ہے ہمارے پورا سکتا ہے ہمارے پورا س crossed دارے دنیا پھلای، چھولے، پھلاکھ، چاہی روگ پراتھہ we're waiting on chai and after breakfast we're gonna get back on the road i think we got still maybe seven eight hours left آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ریور ہے اور تھوڑا وہاں پھر آپ دیکھیں تو اس time کوئی ڈیلے آیا ہوا ہے ابھی ہم یہاں پھر تھوڑا دیر کے لیے جب پھر چل کے رہے ہیں دیکھتے ہیں پھر ہوں ہاں دیکھتے ہوں پھر آپ آجے جائے جیسے ہی ہم ناشتہ کر کے نکلے تو ایک ٹینکر بریک ڈاؤن ہو گیا اور ساری روڈ بلوک تو ہم نے موقع کا فائدہ اٹھایا تھوڑی ٹانگیں سٹریچ کی اور ایک دو پکچرز لیں پھر فائنلی ایک گھنٹے کے ڈلے کے بعد ہم نے سفر واپس شروع کیا تو آگے ایک اور ڈلے آ گیا اور اب مجھے اسامہ کی بات پر یقین آنے لگا کہ اب آگے ڈلیز کی برسات ہونے والی ہے اس سے ایک کہاوت یاد آئی کہ جب بھی دینے والا دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے اس پر ہم نے کہا کہ جو کنٹرول میں نہیں اس کی ٹینشن چھوڑو اور سنیکس پر فوکس کرو راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور میوزک کی آپشن صرف ڈرائیور کی پری ہسٹورک پلیلیش تھی اب ٹانگوں کو ساتھ ساتھ ہمارے کان بھی سن ہو چکے تھے کچھ سفر کے بعد ہم کیپی سے کوہستان انٹر ہو گئے اور ہم نے شکر ادا کیا کہ بشام والی چیک پوسٹ ہم پار کر گئے ان ایریاز میں سگنلز نہیں ہوتے تو کیپی سائٹ سے پولیس والی چوکی لگا کر ٹرائیورز کو بہت تنگ کرتے ہیں ڈرزن میٹر آپ اگر فیملی کے ساتھ ہیں یا خود گورنمنٹ امپلائیں اس چوکی پہ یہ آپ کے بیک سے کپڑے نکال کے بھی چیک کریں گے اور ہم ابھی مزید ڈیلیز افورڈ نہیں کر سکتے ٹرائیورز چور اور سمگلرز کی وجہ سے کوہستان والا یہ راوٹ بہت خطرناک ہوتا تھا ریسنٹلی آرمی نے آپریشن کر کے سب کلیر کر گیا لیکن ہمیں ادھر ٹرائیورز سے زیادہ لینڈ سلائٹس کا در تھا اتنی دیر میں یوزیلی اسلامباد سے رائے کوٹ پہنچ جاتے ہیں ہم اتنی دیر میں صرف آدھا راستہ کور کر سکے روٹ پہ کام چل رہا تھا یوں گھنٹہ ادھر ویٹ کیا اور یہاں پہ جو ہوا اس کے بعد سب نئے تلکرسی پڑھ لیے اس فنکار نے ہمیں اور کلیر بولا کروس کرنے کے لیے اور اوپر سے ورکرز نے کام بھی نہیں روکا اور ہم نیچے صرف اللہ کی مرضی سے بچ گئے ورنہ آج تو ان کا انکاؤنٹر کا پورا پلان بنا ہوا تھا اس کے بعد ہمیں لینڈ سلائٹس کی خطرے کی اچھی طرح سمجھ آ گئی اتنے ڈیلیج کے بعد دل تو یہی تھا کہ گاڑی اب ہوتیل پہ ہی جا کے رکے لیکن ہم نے نماز کے لیے بریک لگائی سب نے بھضو کیا اور نماز ادا کی زہر اور اثر ایک ساتھ پڑھ لی پانی ریفل کیا اور نیکل پڑے جرنے کی فائنل لیک پہ ایم شور سب نے ایک ہی دعا مانگی ہوگی کہ اب آگے کوئی اور ڈیلیج نہ آئے لیکن یہاں شاید سگنلز کا ایشو ہوتا ہے تو میسیج اوپر پہنچنے میں تھوڑی ٹیکنیکل ڈیفکلٹیز ہو گئی ہوں کیونکہ ہم جیسے ہی نکلے آگے ایک اور ڈیلیج آ گیا یہ ہمارا سکس ڈیلیج تھا سن سیٹ سے تھوڑا پہلے کا وقت تھا آگے چائنہ والے ہم غریبوں کے لیے سڑک بنا رہے تھے اور ہم یہاں ان کی چھوٹی کا انتظار کر رہے تھے تاکہ روڈ واپس کھلے آگے صرف تین کھنٹے کا راستہ رہتا تھا سب کی انرجی لو تھی اور ہمیں اب جاگے ہوئے تیز کھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے اسامہ نے ہمارے لیے رائے کوٹ میں سٹے کا نظام کیا ہوا تھا لیکن سب کے دماغ پہ ایک ہی سوال تھا کیا آج ہم پہنچ پائیں گے چلیں ریویو کرتے ہیں ہم نے اب تک کیا کیا سیکھا برنگ سنیکس برنگ وارٹر پلانٹ فور ڈیلیز پلانٹ فور باتھرون بریکس ان ایڈوانس اور کھانا دبا کے کھا کے نکھیں کیونکہ آگے کب ملے کوئی پتہ نہیں میوزک کا انتظام پہلے سے کر کے رکھیں اور پرو ٹپ ہینڈ سوپ مانسٹرائزر اینڈ سنسکرین ہم نے روڈ پہ ورکرز کے ساتھ آگ لگائی اور بیٹھ کے کوہستان کی ایک رینڈم پہاڑ پہ سنسٹ انجوائی کیا ہم نے نہیں بنا بنا کے خوبصورت بنا ہے آئی فون کا کمال ہے آئی فون کا کمال ہے بنا نے خوبصورت دی ہم نے خوبصورت دی ہم نے آئی فون کا کمال ہے دنیا نے ہم پہ رہم کھایا اور فائنلی ہم آخری سٹریچ پہ نکل گئے اندھیرہ ہو رہا تھا اور آگے راستہ بھی کچھا تھا اس پوائنٹ پہ سب کے فون کیمرہ کی بیٹری بھی لو تھی اور کارڈ چارجر بھی نہیں تھا بلیویٹ اور ناٹ اس کے بعد ہمیں دو اور ڈیلیز آئیں ایک پہ فارمرز کی پروٹیسٹ نے دو گھنٹے روک دیا لینڈ سلائٹ ورے ایریا میں اور اس کے بعد فائنلی ڈینر کے لیے گھنٹہ روکے رائے کورٹ پہنچنے سے پلکل پہلے شکر ہے کھانا پینے نصیب ہوا اور ہم کسی طرح رات کو انتھیرے میں اپنے رومز تک پہنچ گئے بعد میں اسامہ نے بتایا everything that could go wrong went wrong لیکن شکر ہے we covered the distance on the first day اب آگے کا ہفتہ بہت ایکسائٹنگ ہونے والا تھا